بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں اور کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کے آئی ہوں جو کہ بیوٹی ٹیپس سے ہٹ کے ہے چلیں کوئی بات نہیں جو بھی لے کے آئی ہوں آپ لوگوں نے پلیز اس کو پسند کرنا ہے اور میری ویڈیو کو جاہنا پورا واج کرنا ہے تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کیا کرنی ہے بس میں آج یہ لوکی کا سالن بنا رہی ہوں یہ میں نے سبزی بنا لی ہے اور اس کو سب سے پہلے دربانی میں نے بالٹی میں لے لیا اس کو دھو لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں یہ میرا بیٹا محمد سلار بیٹھا ہے اور محمد سلار کو آج بخار ہو رہا ہے محمد بائے بائے کر دو بائے بائے اور دیکھیں ادھر میری بیٹی عشنا جو ہے نماز پڑھ رہی ہے اور مثال جو ہے ادھر اپنی پڑھائی کر رہی ہے اور میں جو ہے ادھر کام کر رہی ہوں آپ کے سامنے اصل میں میں کچھ بہت زیادہ پریشان تھی کافی دنوں سے جس کی وجہ سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی آپ کو پتہ ادھر ہمارے علاقے میں ملتان والی سائٹ پہ بہت زیادہ تیز آندھی آئی تھی توفان ایک قسم کا جیسے ہوتا ہے نا درخت جو تھے وہ جڑوں سے یکھڑ گئے تھے تو بہت زیادہ آندھی آئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اسی وقت سالان روٹی پکا کے میں بھی اندر گئی ہوں تو چنگھاڑیاں جو ہیں نا آگ کی وہ اڑی ہیں تو میری لکڑیاں رکھی ہوئی تھی وہ میری تمام لکڑیاں جو نا جل کے راک ہو گئی ہیں ہمیں تو اس وقت پتہ چلا ہے جب بہت زیادہ شولے اڑ رہے تھے آگ کے تو بس اسی ٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ میں پریشان رہی ہوں میں ویڈیو نہیں ڈال سکی آپ کو پتہ ہے غریب لوگ جو تھے نا وہ تو اپنی سال کی لکڑیاں جو ہیں نا گندم کی طرح لکڑیاں بھی اکٹھی ہی کر لیتے ہیں تو میں نے بھی ایسی ہم نے لکڑیاں اکٹھی رکھی ہوئی تھی کر کے تو وہ ساری کی ساری جل گئی ہیں تو بہت زیادہ پریشان تھے بس اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے گیس بھی اتنی مہنگیا گیس تو ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بہت زیادہ دے آپ کو پتہ ہے جو غریب طب کا ہوتا ہے سفید پوش طب کا ہوتا ہے اس کے لئے تو اس مہنگائی کے دور میں ایک ایک چیز پوری کرنا بہت ہی زیادہ مشکل بات ہے بس آپ تمام بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے آپ میرے لئے بہت زیادہ دعا کریں اللہ تعالی جو ہر مسلمان کے حال پر رحم کرم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام بہن بھائی سنائے کیسے ہیں اور دوسرا کچھ یہ بھی تھا کہ میں کافی بہن بھائیوں کی ویڈیو پر جا بھی نہیں رہی تھی اسی ٹینشن کی وجہ سے میرا موبائل اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا نہ ہی میں موبائل اٹھاتی تھی نہ کوئی ویڈیو دیکھتی تھی بس میں عجیب سی کوئی ٹینشن میں تھی اب انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ مطلب مضبوط ہو کے ایک مائنڈ بنا کے دوبارہ سے اپنے چینل کی طرح واپس آئی ہوں میں نے کہا چینل مونٹائز ہو گیا چھوڑ دوں تو کیا فائدہ لوگ اتنی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا چینل مونٹائز ہو جائے مونٹائز ہو جائے اللہ تعالی نے میری دو تین ویڈیو جو انہا وائرل کی ہیں تو میرا چینل مونٹائز تو ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے لیکن اب جیسے ایک دم ڈیڈ ہو گیا آکے تو آپ لوگوں سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ میرا ساتھ دیں میرا چینل جو انہا مونٹائز تو ہے تو ارنگ بھی جلدی جلدی سٹارٹ ہو جائے تو میں بھی اب انشاءاللہ کوشش کروں گی میں اپنے بہن بھائی جن کو میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے میں جن کی ویڈیو پہ نہیں جا رہی تھی میں ضرور ہوں سب کی ویڈیو پہ جاؤں گی اور میں جس کی ویڈیو پہ جاتی ہوں میری کوشش ہوتی ہے میں اس کو پورا فل واج کروں تو آپ بہن بھائیوں نے بھی جو انہا میری ویڈیو کو فل واج کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اچھا سا کمنٹ بھی کرنا ہے تو انشاءاللہ میری سپورٹ بھی آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ ہے تو میں بھی انشاءاللہ آپ کو فل سپورٹ کروں گی دعوں میں یاد رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ